اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عباد اللہ صاحب کی بہت پیاری وزبردست کار گزاری ہم آزاد نہیں ہے اور ہمارے پیچ کو لائک سسکرائب کیجئے جزاک اللہ جس طرح ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہے اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے اسی طرح اللہ باپ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انسانوں کو سمجھانے کے لئے انبیاء کی بیرست کیا تھی انسانوں کو سمجھانا ہے یہ کرو یہ مت کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اس میں نقصان ہے ساری جو وحی آئی طورہ زبور انجیل قرآن صحیفے سارے انبیاء پر جو بھی وحی آئی ساری وحی کی اس لئے تھی سمجھایا جا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے ہم آزاد نہیں ہیں جو مرضی کرتے برے بعض لوگ کہتے ہیں دین میں سختی ہے پابندیاں بڑی ہیں باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ بجلی کتارے سے ہاتھ نہ لگانا اب اگر وہ کہہ جی آپ پابندیاں لگاتے ہو میرے آپ سختی کرتے ہو میرے چھوڑے سے بچے سے کہا دیکھو سڑک پہ نہ زیارہ ٹرافک چل رہی ہے آپ کا پابندیاں لگاتے رہتے ہو یہ پابندیاں نہیں ہیں یہ اس کے فائدے کے لئے ہیں کچھ سختی نہیں ہیں بچہ بچہ ہے نہ سمجھائے اسے پتہ نہیں ہے باپ بیٹے سے جو کہہ رہا ہے اس کے فائدے کے لئے کہہ رہا ہے جس چی سے منع کر رہا ہے اس کے فائدے کے لئے ہیں تو اللہ کو تو بندوں سے بہت تعلق ہے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا رہنمائی کے لئے صحیفہ آئے رہنمائی کے لئے کتابیں آئیں رہنمائی کے لئے قرآن نازل ہوا رہنمائی کے لئے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی ہاں نہ کوئی نہیں اب اللہ بندے پر حالات بھیجتے ہیں رہنمائی کے لئے یہ جو حالات آتے ہیں یہ کس لئے یہ رہنمائی ہے قدیس میں آتا ہے میں یرد اللہ بھی خیرین یصیب بنہو اللہ پاک جس سے بھلائی کرادہ فرماتے ہیں اللہ اس سے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کس لئے تاکہ روجو کرے تاکہ وہ جیسے باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے کیوں مارتا ہے تاکہ اپنی غلطی کی کیا کرے اصلاح کرے استاذ شاگرت کو کان پکڑا دیتا ہے جو باہر چنے بیچ رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑواتا ہے تاکہ یہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے اللہ رحیم ہے کریم ہے ودود ہیں رحمان ہیں اللہ اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ میری طرح رجوع کرے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بڑا عذاب تو آخرت کا ہے اور قریب کا عذاب دنیا میں یہ آئیں گے یہ وبائیں یہ پریشانیاں یہ بیماریاں یہ کس لیے یہ کس لیے اللہ فرمانے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ رجوع کریں ہماری طرف اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آگیا بیت اللہ کو گرانے کے لئے جب ہاتھ بھی کہا دماغ خراب ہوتا ہے اسے کوئی ہوشی نیتی میں کر کے رہوں گا اللہ سے ٹکر لے رہا ہے اللہ سے ٹکر رہا ہے جب اس کا لشکر آیا تو عبد المطلب عابسلام کے دادا یہ ان کے اونٹ پکڑ لیئے انہوں نے دو سو کے قریب اونٹ تھے تو عبد المطلب گئے ابراہ سے بات کرنے کے لئے بڑے وجیح تھے ابراہ نے جب دیکھا نا تو بڑا عزت تھی بڑا اکرام کیا بڑا احترام کیا انہوں نے بات شروع کی کہ میرے اونٹ تمہارے آدمیوں نے بگڑ لی انہوں نے کہا میں نے آپ کو دیکھاتا تو بڑی میرے دل میں آپ کی عزت آئی لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی بڑی میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں انہوں نے کہا میں ہوں اونٹوں کا مالک اس لئے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں اس گھر کا بھی کوئی رب ہے وہ خود ہی سنبال لے گا اللہ خود ہی نہیں بڑھ لے گا جانے سے میں تو اونٹوں کا مالک اس کی بات کروں گا تو جب وہ گیا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اللہ نے کیا بھیجا مقابلے پہ ہاتھی بھیج دیئے مقابلے پہ اللہ نے فرشتے بھیج دیئے نہیں چھوٹے چھوٹے سے پرندے اور ان کے مو اور چونچوں میں کیا دی کنکری ہیں چھوٹے چھوٹے جو دور سے نظر بھی نہ آئے ہیں ہاں کیونکہ مشینوں کا دور نہیں تھا نا وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر آ سکتی تھے اور اللہ قرآن میں نقشہ کھنچتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کہ تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے نقشہ کیا کہنچا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ایسا بنا دی ہے جیسے بوسا اور کھایا ہوا جس کو جانور چبا دے اس بوسے کی تو بوسا بوسا بیسی بوسا ہے اس میں کوئی جان نہیں اور جب جانور اس کو چبا دے پکڑ گئے تو ہاتھیوں والے لشکر اللہ نے ایسے توڑ کے رکھ دیا آج مشینوں کا دور ہے اللہ نے وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری اور دلچسپ کر گزاری سنی تو اس سے ہمیں یہی اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب رہا کی فوج یعنی ہاتھی ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا اللہ نے ایک چھوٹے سے عبابیل جس کے موں میں کنکر تھا اور اس کو تباہ و برباد کر رہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے بس ہمیں اپنے اللہ کے حکامات ماننے چاہیے جزاکر